گدرات کی راجدھانی احمد آباد کے ایک پرائیوٹ اسپتال میں بھیانک آگ لگنے کے وجہ سے یہاں علاج کی غرص سے بھرتی کیے گئے کورونا کے مریضوں کی موت ہو گئی تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ گدرات کے شہر احمد آباد کے پرائیوٹ اسپتال میں آج صبح صویرے بھیانک آگ لگنے سے تین قواتین سمیت کم از کم آٹھ کورونا مریضوں کی دردناک موت ہو گئی گدرات کے ڈپٹی سی ایم اور ہیلتھ منسٹر نیتین پٹین نے بتایا کہ صبح نو بجے کے قریب نورنگپورا کے علاقے میں واقعہ شرے اسپتال کے آئی سی وارڈ میں جسے حکومت نے کورونا کے علاج کے لیے وقف کیا تھا اس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اس واقعے میں علاج کے لیے داخل ہونے والے آٹھ کورونا مریضوں کی موت ہو گئی آگ بجھانے کی کوشش کے دوران ایک طبی کارکن بھی زخمی ہو گیا آگ لگنے کی وجہ اور پورے واقعے کی تحقیقات کے احکامات جاری کر دیا گئے ہیں نیتین پٹین نے بتایا کہ ابتدائی اندازے کے مطابق آگ آئی سی ایو کی کسی مشین میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہوگی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی تین دنوں میں اپنی ریپورٹ پیش کرے گی آگ پر خابو پالیا گیا ہے اور باقی اکتالیس مریضوں کو سرکاری ایس وی پی اسپتال منتقل کر دیا گیا دوسری جانب وزیراعظم نریندر موڈی سمیت امی شاہ ودگر لیڈروں نے اس واقعے پر غم کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعا کی ہے وہی پی ایم موڈی نے اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے لواہقین کو دو دو لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کو پچاس ہزار روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے